بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس موضوع پہ گفتگو ورنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر جو صورتحال ہے زیادہ تر ملک کا جو حصہ ہے وہ پانی کے زیر آب آ چکا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمان آپس میں بجسم واحد کی طرح ہیں جیسے جسم میں ایک چھوٹی انگلی کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہونے لگتی ہے اسی طرح ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو تمام مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آکے مواخات مدینہ کو قائم کیا ایک بھائی کو مسلمان کو دوسرے کا بھائی قرار دیا حتیٰ کہ نصار جو تھے انصار مدینہ میں رہنے والے انصار صحابی انہوں نے اپنی زیادہ بیویوں میں سے کچھ بیویاں مہاجرین کو دی اسی طرح اگر بہت سی جائدات کا کوئی مالک تھا تو جتنی کبھی تھا اس نے اپنی عادی جائدات جو مہاجر اپنے مسلمان بھائی کو دے دی کہ دوسرا مسلمان کو ضرورت ہے تو اس وقت جو سیچویشن ہے کہ بہت سے ریفائی ادارے جو ہے وہ جو فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں سیلاب زدگان کے لیے تو ڈونیشن فار سیلاب زدگان جو سیلاب کے اندر متاثر ہونے والے لوگ ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں تو اب سوچیں نہ کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آزمائش یا مسیبت ان مسلمانوں پہ اتری ہے یہ ہم پہ بھی آ سکتی تھی اگر یہ ازمائش ہم پہ نہیں آئی تو کم سے کم ہم ان کے ساتھ وہاں جا کر ان کا خیال نہیں رکھ سکتے ان کی کیر وہاں جا کر نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہم یہاں سے ان کے لیے ڈونیشن تو کر سکتے ہیں اگر کوئی ڈونیشن تک نہیں کر سکتے اس سیچویشن میں کوئی نہیں ہے کہ کم سے کم رکب بھی ان کے لیے نہ دے سکے یہ نہ دیکھیں کہ یر میں اپنا سو روپیہ دو سو پانچ سو دوں گا تو یہ یا میرے پاس سو پچاس سو روپیہ دینی کی ہمت ہے تو میں اتنے دوں نہیں بھئی آپ کا اللہ خلوص دیکھتا رقم نہیں دیکھتا کتنی دی ہے وہ آپ سے اگر ایسے ہوتا تو وہ صحابی جو آ کے چند خجوریں لے کے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تھوڑی سی خجوریں جو بڑی محنت یہودی کی پوری رات جو تھا وہ اس نے کمائی کر کے کمائی تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تھوڑی سی خجوریں پورا دھیر جو تھا مال کا کٹھا کیا گیا آپ نے اس کے اوپر بکھیر دی اس کے لئے بکھیری کہ یہ بہت طاقتور ہے وہ صدقہ جو چاہے تھوڑا ہے کم ہے لیکن خلوص سے نیت بہت زیادہ اس کے اندر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دھیر جو تھا اس کے اوپر بکھیر دی تو یعنی کہ آپ کا خلوص دیکھا جائے گا یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ نے کتنے بیسے بھی ہیں تو اس کے اندر شرمانے والی کوئی بات نہیں کہ میں کم دے سکتا ہوں کوئی بھی کم دے سکتا ہے زیادہ دے سکتا ہے اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے مسلمان بھائیوں کے لئے تعاون کرنے کی کوشش کریں نمازوں میں ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جو ان کے فوت شدگان ہے ہمارے مسلمان جو بہن بھائی ہیں اس دنیا سے اس سے آپ کے اندر چلیں گے اللہ تعالیٰ ان کی مقرد فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا وہ جنت الفردوس میں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے ان کے لواہی لواہی کین کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے دیکھیں پہلے کرونا میں کتنی دنیا چلی گئی پھر آٹھ نو ماہ تک بارش نہیں ہوئی اس قیت سالی میں اتنا زیادہ نقصان ہوا اور اب وہ پاکستان بہت ہی نازک سیچویشن میں تھا اور اوپر سے یہ عذاب جو تھا وہ سلاب کا آ گیا اور ایک جگہ پہ نہیں آیا تین تین صوبوں کے اندر آیا پنجاب رہ گیا ہے اس کو بھی وون کیا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اپنے گناہوں کی کہ یا اللہ بے شک ہم بڑے گناہ گار ہیں بڑے گناہ گار ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ہمیں آزمائشیں مصیبتیں پہ در پہ ابھی پاکستان کھڑے ہونے کی کنڈیشن میں نہیں ہے کہ ہمیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ فیس کرنی پڑیں ہم پہلے ہی مہنگائی اور بہران کو بڑی مشکل سے فیس کر رہے تھے اور اوپر سے یہ بہت بڑا